بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر کلاس سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا بائی نامیل نامن کلچر کے بارے میں کہ سائنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک پیٹرن کے تحجھ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو نام سب یعنی کی جو لیونگ آرگنزم ہوتی ہیں ان کو نام دیے جاتے ہیں سائنٹیفکل ہی جو ہوتے ہیں وہ نام دیے جاتے ہیں جیسا کہ کل میں نے ایک دو نام دیا تھا ایرانیٹائی گرینا بروسری کو کمپیسٹریس یا اس طرح سے جو ہے وہ آرگنزم کو کیا کرنا نام جو ہے وہ دینا تو اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب کے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے سائنٹیفک نیم دینے کی اہمیت کیا ہوتی ہے سائنٹیفک نیم دینے کی اہمیت یہ ہے کہ اب آپ جی ایک بات سے انتازہ لگائیں کہ ایک جو آپ کے جو ہے کامن یوز ہونے والی ایک چیز عام سی یوز ہونے والی جو چیز ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں کہ نیم آپ کے علاقہ میں اور نیم ہوتا ہے آپ ساتھ کسی جو ہے وہ مطلب کسی اور علاقہ میں جاتے ہیں تو اس کا اور نیم ہوتا ہے جیسا کہ پیاس کی ایک زمپل لے لیں پیاس سے ہوتا ہے وہ اردو میں اس کو پیاس کہا جاتا ہے تو ویسے اس کے جو ہے وہ ریجنل نیم جو ہے وہ گنڈا بسل وسل اور بہت زیادہ جو نیم ہے کنٹری کے اندر ہے اور اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ اور ریجن میں آپ جائیں گے کسی اور ملک میں جائیں گے تو اس کے اور زیادہ نیم چینج ہوں گے تو اسی طرح سے جو ہے وہ مطلب ایک ہی چیز ہوتی ہے اس کے جو ہے مختلف نیم ہوتے ہیں مختلف نیم ہوتے ہیں یہاں پہ اس چیز کا اور نیم ہے وہ دوسرے علاقے میں جائیں گے تو اس کو وہاں پہ کیا ہوگا اس کا اور نیم ہوگا تو اسی وجہ سے جو ہوتا ہے مطلب کے اب اس کنفیوجن سے بچنے کے لیے کہ اس چیز کا کسی علاقہ میں اور نیم ہے مطلب اور علاقہ میں جائیں گے تو اور نیم ہے یا یہ ایک کنفیوزنسی پیدا کرے گا مطلب کہ ایک کمیونکیشن گیپ آ جائے گا جس میں ایک دوسری کو انڈرسٹینڈ کرنا میوچل جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوگی وہ کم ہوگی تو اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ آل آور دی ورڈ جو ہے ایک ہی جو ہے وہ چیزوں کی جو ہے وہ سائنٹیفک نیم ہونے چاہیے یعنی کہ جو لیونگ آرگنیزم اور ان کے ایک جیسے ہی نیم ہونے چاہیے جیسے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا نیم رکھا ایلیم کیپا ان سم کیسز ڈیفرنڈ آرگنیزم آر کالڈ بائی سیم کامن نیم فار ایکزمپل دا نیم بلیک برڈ یوز رفار کرو ایس ویل ایس فار راوین تو مطلب کہ بلیک برڈ جو ہوتا ہے وہ کرو کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یا جتنے بھی کالے پرندے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک شرٹی نیم نہیں ہے تو اسی طرح سے ان کنفیجن سے بچنے کے لیے تو ادھر ان کنفیجن سے بچنے کے لیے سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے جو ہے وہ نام آل آور دی ورڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فار ایکزمپل آفیش آورڈی بریٹ اینیمل ویدھ فینز اینڈ گلز یہاں پہ فینز اور گلز کے ساتھ مطلب کوئی بھی فیش لیں اسے فینز اور گلز ہوتے ہیں ورڈی بریٹ ہوتے ہیں ورڈبرال کالم ہوتا ہے ریڈ کی اڈی ہوتی ہے ان میں آرگنسم جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں مطلب کہ ورڈی بریٹ اور ان ورڈی بریٹ ورڈی بریٹ کالم جن میں ہوتا ہے ریڈ کی اڈی جن میں ہوتی وہ ورڈی بریٹ ہوتے ہیں جن میں ریڈ کی اڈی نہیں ہوتی وہ ان ورڈی بریٹ ہوتے ہیں but several common names silver fish gray fish jelly fish and straw fish do not fit the biologist definition of a fish and the fish definition fish ko jaya wo clarify do not fit the biologist definition fish to avoid all these convenience تمام convenience بچنے کے لئے organisms are given scientific name by using binomial nomenclature the value of this system is due to the widespread use and use and the stability of its name by binomial nomenclature every species can be unambiguously identified with the just two words یعنی کہ اس طرح سے کوئی بھی جاندار ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو مطلب system کو پھلایا جا رہا ہے جس میں جو ہے وہ organism کو اس nomenclature میں جو ہے وہ دو نام سے جو ہے وہ identify کیا جائے گا same name can be used all over the world same name جو ہوں گے وہ پوری دنیا میں اس کے یعنی کہ same name جو ہوں گا وہ مطلب مطلب کے ایک یہ scientific system جب رائے جو راج ہو جائے گا تو مطلب scientific system جو گا وہ مطلب پوری دنیا میں spread ہو جائے گا تو اس ہی وجہ سے جو پھر جو name اس کے اقارڈ جو رکھے جائیں گے وہ پوری دنیا میں وہی نام جو ہوں گے وہ use ہوں گے common name ہوں گے وہ مطلب کامن name تو نہیں ہم use کر سکتے ان کو جو ہے وہ scientific name جو ہے وہ آپ کو بولیں گے same name can be used all over the world in all languages avoiding difficulty of translation translation کی جو ہے مطلب اس طرح سے دکت سے بچنے کے لیے مشکل سے بچنے کے لیے کیا گیا جائے سیم نام جو ہوں گے وہ پکارے جائیں گے اسی طرح سے some organism are named in honor of the research workers who described and classified them for example جو ہے وہ میں نے example دی تھی رائنا ڈاگ گرینہ جو تھی وہ example دی تھی رائنا scientist ڈاوز نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا سرچ کی تھی اور اس نے جو ہے وہ اس کو scientific name جو ہے وہ اپنے نام سے دے دیا اسی طرح سے جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ for example arches tree جو ہوتا ہے arches tree جو ہوتا ہے جس کو mountain eboni جس کا scientific name ہے mountain eboni was named as a bohenia ورائیٹ گیٹا ورائیٹ گیٹا جو ہے وہ after the swiss of botanist bohine bohine کے نام سے اس نے جو ہے وہ bohine is an ornamental یعنی کہ ایک رائشی plant ہے جو south east اسیا میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے so dear students اس میں یہی ہے کہ جو علاقہ ہی name ہوتے ہیں مطلب کہ original name ہوتے ہیں ہر چیز کا جو ہوتا ہے وہ different name ہوتا ہے تو اس confusion سے دوسری جگہ پہ جاتے تو اس کا name ہو رہا ہوتا ہے چاہے آپ جو ہے وہ ادھر مطلب کسی اور علاقہ میں جا کے کہیں کہ پیاس دیں وہ آپ کو جو ہے وہ پانی کا گلاس دے دیں یا آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ stick پکڑا دیں مطلب اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے علاقہ میں جو ہے وہ کئی اور name ہو گا کسی چیز کا یہ جو آپ یہاں پہ name ہے وہ کسی اور چیز کا name ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یا ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی اس وجہ سے اس confusion سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے all over the world جوتے ہیں وہ same name جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں سوریہ سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا تو میں دعاوں میں یاد رکھے گا